سنو 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 شب سماچار کال لگا کر سنو کل سنیوار صبح نو بجے درگا ماں کے مندر کے سامنے والی کوٹھی میں نئے سامان سستے سامان سستانات شاکاری بندار کھل رہا ہے ہر خاص و عام کو آنے کی دعوت ہے ہاں ہاں ضرور ضرور اس نیت کام میں کون نہیں آئے گا کیا کہا بے حرام کے چکن کل سے کالا بازاری کرنے والوں کا دیوالا اور ملاوٹ کرنے والوں کا مو کالا مو کالا ہوگا تیری اممہ کے ختم کا جانا 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 ایک تو سہکاری دکان کھول کر ان بیچارے کو بھیکاری بنانے کا چکر چلا رہا اوپر سے دھول بجا کر ان کو جلا کر ان کے کلیجے کا کباب بنا رہا اے کباب بڑے یا جلاب بڑے میں تو گاؤں کی بھلائی کے لیے چلاؤں گا ہی اے کاؤں کی بھلائی تو ہوگی مگر ان کے دھندے کی دھولائی ہو جائے گی ہاں تُو یہاں چلا کر ان کی دھوٹی کیوں گیلی کر رہا ہے اے میں انہی کے لیے دھول بجا رہا ہوں ابے چھپ دھولکی کے تُو میرے لیے کیا دھول بجائے گا بے کیوں نہیں بجاؤں گا اے جس دن تم لڑک جاؤں گے تو تمہاری ارتی کو کندہ دینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا لیکن میں دھول بجانے ضرور رہا ہوں گا آبے دو پیسے کے ڈھولک پیٹو تُو نے میرے مالک کو اتنا گرہ ہوا سمجھ رکھا ہے اتنا کمینہ سمجھا ہے اتنا زلیل سمجھا ہے کھجلی والا مرا ہوا کتا سمجھ رکھا ہے کتنی گالیاں دے رہا ہے آہاں میں آپ کو گالیاں نہیں دے رہا ہوں مالک میں تو آپ کی وقالت کر رہا ہوں آبا تھوڑے دن ٹھہر جا ایک بار میرے سیٹ کو مرنے دے پھر دیکھ مجا یہ ڈھول کیا دیکھتا رہ جائے گا کہ یہ مرا کوئی سیٹ سیٹ دیت کیسی رہی آہاں باسی گھچڑی کے سڑے ہوئے کھیڑے ایک تو میرے مرنے کی دعایں مانگا رہا اوپر تو مجھ سے ہی تعلیم مانگ رہا ہے گیرگوٹ کی اولاد بینہ پیندے کے لوٹے چل اندر ابھی لیتا ہوں تیری خبر اور تو کیا رہے تو میرے لیے ڈھول با جائے گا ڈھول با جائے گا بھائی اور بہنوں ہمارے گاؤں میں ساکاری بندار کھولنے کی بہت سے کارن ہے اور خاص کارن تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی دکانوں میں ہونے والی بیمانی کالا بازاری اور ملاوٹ کو ختم کرنا ہے بھائی جی آپ نے الزام تو تو دیا کہ کچھ لوگوں کی دکان میں کالا بازاری ملاوٹ ہوتی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ساکاری بندار میں کالا بازاری ملاوٹ نہیں ہوتی ہے اس کا جواب میں دیتا ہوں ہاں تو ملاوٹ ان کے وہاں ہوتی ہے جن کی نیت میں ملاوٹ ہو جن کے ایمان میں ملاوٹ ہو جن کے نام میں ملاوٹ کا شب دھوتا ہے یعنی کہ تم ملاوٹ رام تمہارے وہاں ملاوٹ ہوتی ہے یہ تو سیدھ آپ کے موہ پہ کیچر اچھال کر ہماری دکان میں ملاوٹ ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کس نے دیکھا ہے دکان کرتے ہوئے ملاوٹ کرتے ہوئے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے اندھے سے بھی پوچھو کہ ملاوٹ کہاں ہوتی ہے وہ سیدھا ملاوٹ رام کی دکان پہنچا دے گا سارا گاؤ سارا دیش جانتا ہے کہ ملاوٹ کا گھڑ ملاوٹ رام کی دکان ہے دیکھو تم بہت بچڑ کے اور سالت توڑ کے باتیں کریں سالت توڑ کے کیا میرا بس چلے نا تمہاری کھڑی ہوئی سینڈی کاٹ کے تمہیں کالا پانی بھیج دو ہاں کاٹ دو تمہارے بھائی نے میرا دھنڈا کاٹ کے مجھے دکان سے بھار نکال دیا تو میری سینڈی کاٹ کے مجھے گھاں سے بھار نکال دو تمہارے باپ کا ناج ہے نا اوپے ملاوٹ کرتے ہو ملاوٹ کرتے ہو بڑوں بیسر اس طرف پیش آتے ہیں یہ کہا ہے کا بڑا بھائیا یہ صرف دائمانی میں بڑا ہے مجھے فوزل کی پاکواز نہیں چاہیے جو ایسے میں کہتاو تم جو ایسا ہلا تیرا باپ سالا ملاوٹ رانجی میں روی کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں معاف کر دیا آپ کی طرف سے کیا نا بھائیو اب میں لکشمی بیٹی سے گزارش کروں گا کہ وہ سب سے پہلے گہاک کو اپنے ہاتھوں سے مال دیں اب اس ہو کے کہہ رہے ہیں جب اپنا دھنڈا ہی سو گیا تو میں جاک کے کیا کروں لکا پٹھا ایک تو ٹانگ بڑھنگ ڈالا اوپر تھی ہلا بھی رہا ہے یہ میری ٹانگ میں اس کو ہلا ہو یا نچاؤں تم سے مطلب اور نہیں ہلاوں گا تو لوگ مجھے مرا ہوا سمجھ کے شمشان گھاگ میں پٹھا گائیں گے آپ کو نہیں معلوم یہ گاؤں والے کس بری طرح سے ہمارے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں وہاں لائن لگی ہے دشمنوں کی نگری کتنی آباد ہے میری دکان قبرستان کی طرح برباد ہے اوہ دیکھ وہ دکان دیکھ اوہ دیکھ اوہ دیکھتا ہے دوسرے گاؤں کے لوگ بھی وہاں پر آگئے کیوں نہ ہو بھائی جب اصلی چیز ہو سفتی ہو تو بھیڑ تو لگے گی اوہ پشتاوے کیا ہوتا ہے جب ملاوٹ کی چینی آ چکے گئی کھے نمہ خرام میں تیرا مالک ہوں مالک کی بربادی پیسے گانا لائے مالک خندہ تو چلنی رہا حالت ایسی خراب ہے کہ مارنے کے لئے مکھیہ تک نہیں اور مالک پنے کی دھو سے مارے ہو اوہ تمہارے گرہاک میری ہلتیو ٹانگ دیکھ کر بھاگ گئے کہ تمہاری ملاوٹ دیکھ کر ہاں بیٹا بھول لے جب آدمی کا وقت برا ہوتا تو مرے ہوئے کتے سے ڈر لگتا ہے تو تو پھر بھی زندہ کتا ہے ابھی دیکھ وہ آدمی دیکھ وہ آدمی کتنے جلدی اپنی دکان کی طرف آرہ ہے آج کوئی پھنسا بہت دنوں باپ کوئی گاگ پھنسا آئے سواغتم کوشاں مدید آجو میرے باپ آئے بھائی صاحب کچھ نہیں خرید لگے ہم دونوں نے دو دن سے کچھ بھی نہیں کھا یہ دیکھو پیٹ کھا لیے ماچیس ماچیس بیٹی چلانا ہے ہماری دکان میں سب کچھ سستا ملتا ہے ایملی دو روپیا مون کی ڈال گوڑ مفت میں یہ بھی رکھو کوئی ضرور نہیں جلدی نہیں جلدی نہیں پیسے باہر میں کچھ بھی لے لو ادھار بھی ملے گا گوڑ چھولے اب کچھ کو لے جا یہ آیا مانگا جلایا پھوکا اور چل دیا حرام خور اگر یہی حال رہا تو اس دکان کو بند کر کے دوسرے کسی گاؤں میں ہم کو بھیگ مانگنے کیلئے جانا پڑے گا کیونکہ اس گاؤں میں ہم کو بھیگ بھی نہیں ملے گی اور سنیے سیڑ جی یہ جو زیور آپ نے پہن رکھا نا اس کو گروی رکھنے کی نو بتانے والی ہے اچھا یہ بتائی ہے یہ سونا تو اس لیے ہے کہ اس میں بھی ملاوت ہے ابے تو چپ کرنے تو مان مار کے طرح موچے ڈاک کی طرح چپتہ کر دوں گا دیکھو سیڑ موچ سنبھال کر بات کرو پگار تو دیتے نہیں ہو دھوس دیتے ہو آرے آج تم سیڑ ہو مگر تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم تھوڑی دنوں میں کرزدار بننے والے ہو اس کے بعد نوکر بن جاؤ گے میرا کیا ہے میں تو نوکر تھا نوکر ہوں اور نوکر ہی رہوں گا میرے لئے پچاس دروازیں کھلیں ہیں تمہارے لئے تو خود کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی مجھے تمہاری نوکری کی ضرور نہیں اوہ سہیکاری دکان والے تم کو ایک پڑیا باننے والے کی ضرور تھا میں آیا آرے نہیں 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 میں تو مزاک کر رہا تھا یہ رکھو موہ 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 یہ آنکھیں بند کے کس سپنے دیکھ رہا تھا اے پھول متی اے تارہ متی اے چندر متی اے میرے جیون کے اندھیرے کی باتی میں تیرے ہی سپنے دیکھ رہا تھا تیرے ہی چھوٹے کہیں کہ برسات کا موسم آیا بھی اور چلا بھی گیا اور میرا سارا بدن آم کی طرح جلتا رہا اور کیا کروں میں مجبور تھا اپنے کنجیوز مالک کی ہاتھ ہوں آج میرا کنجیوز سے دکان پر نہیں ہے ہاں ذرا اپنی تھیلی تو دکھا ہاں تیری تھیلی خالی میوا لالکی ما شکا کی تھیلی خالی دیکھو نا کوئی بات نہیں ابھی بھر دیتا ہوں تو مانگتی جا میں پھر ہی بھنج میں مالک ڈالتا ہوں گا دو نا لپک کے اوپر آجا لے کنجیوز کی مالک لے کنجیوز کی مالک اپنی ماں کو دلا ہمانٹ площد بھنج تو بھنج بسکوٹ بھی لے جا دھلے 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 تم بسکوٹ بھی لے جا مانچس بھی لے جا تو کچھ بھی لے جا کچھ بھی لے جا کچھ بھی لے جا یہ بھی لے جا اے میری محبت کی پھول مطی یہ اچانک تیرے بالوں کو کیا ہو گیا یہ کھڑے کھڑے اور چھوٹے چھوٹے کیسے ہو گیا یاد کرو پچھلی بار اپنی دکان سے چھرا کر اس کنجو سیڑ کی نظروں سے بچا کر اور میں نے تم کو خوشبودار تیل دیا تھا کیا وہ تم نے سر پر نہیں لگایا اور اچانک تیرے شریر سے بدبو کیسے آ رہی ہے کیا میرے مالک سے گلے مل کر آ رہی ہے کیونکہ جب سے وہ پیدا ہوا وہ سالہ نہایا ہی نہیں کنجو س مالک کے بدن کی بدبو آ رہی ہے میں جب سے پیدا ہو تب سے نہایا نہیں ہوں میرے دکان کا مال اپنے باپ کا مال سمجھ کے اس دھنمتی کی تھیلی میں ڈالا تھا بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ شادی کے بعد جیون کیسے بتایا جاتا ہے بعد میں پچھتا تھے مجھ کو یہ لفڑانے چاہیے تو اپن پہلے اس کی ریصل کرنے تھے تو بتا شادی کے بعد سب سے پہلے تو کیا کرے گی گھر چلاؤں گی گھر نہیں تو کیا آنات آشرم چلائے گی یہ تم اس کو معلوم ہے گھر کیسے چلائے گی ادھار لے کے چلاؤں گی تارہ دیش اس وقت یہ کر رہا تو کر لے گی تو کونسی نہیں بات کرے گی نہیں نہیں سب سے اٹھ کر تو کیا کرے گی آہاں لے پکٹ پکٹ آئی انگڑائی لوں گی انگڑائی لے گی جمہائی لے گی سب کچھ کرے گی اس سے مجھے کیا لینا دینا کام کی بات بول کو پرنام کروں گی مطلب مجھ کو چھوڑ دے گی کیوں آرے بیوکوفی کے پھول کی پتی پتی شادی کے بعد پرمیزور ہوتا ہے سب سے پہلے تم مجھ کو پرنام کرنا ہاں سمجھ گئی اس کے بعد کیا کرے گی اس کے بعد جب تک تم نہیں آگے میں کھانا نہیں کھاؤں گی کھانا نہیں کھاؤں گی مگر میرے آنے کے بعد مجھے تو کھانا کھلائے گی ہاں ہاں ضرور ہاں میں تمہارے ہاتھ سے پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں گی فکیروں کے خاندان کی لڑکی سے پالا پڑا ہر بات میں کھانا گھسیڑ دیتی ہے آری کھانا کھانے کے بعد کیا کرے گی ہاں سو جاؤں گی یہ بھی کوئی زندگی ہے سو جاؤں گی ہاں تو پھر تو ہی بتا کیا کرنا ہے میری سمجھ میں کچھ لیا آتا سمجھاتا ہو اپنے ایک نادک کرتے ہیں مان لے کہ تُو ایک مرد ہے اور میں تیری عورت تُو کون ہے میں مرد ہوں اور میں کون ہوں میری عورت شام کو تھکا ماندہ پتی گھر پہ آتا ہے اور اپنی عورت کو آواز دیتا ہے تو وہ اس کو کیسے بلائے گا آری او حرام زادی چوڑیل اُڈھر کیا پھوسلا مار کے بیٹی ہے ایدھر آ ایک تھی نہیں میں تھکا ماندہ آیا ہوں آئی رام کتنے تھکے ماندے لگ رہے ہیں شریر سے بھی چر چر کی آوازیں آ رہی ہیں ایسا کونسا کام کر کے آئے ہو جی ایسا کیوں پوچھ رہی ہے کھانا پکایا یا نہیں کل کے بعد سے کھچھ رہی ہے پرسوں کے ڈال پڑی ہے زیادہ خراب نہیں ہوئی پڑو اس کا کتا اس نے مو مار کے گیا ہے کہو تو گرم کر کے لادو ایدھر شرم تھی چھوڑی اگھرہ تُو میری بیوی ہے یا میں تیری بیوی ہوں خرام زادی کوئی کام نہیں کرتی یہاں بچارہ تھکا ماندہ گھر آیا ہے نہ کھانا پکایا نہ کھانا کھلایا نہ بستر بچایا چلو اٹھ اٹھ پتی بن کر اور ادھر آکے میرے پیار دوا چال اٹھ 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 میرے سیت کی شادی کو ایک بار بھی اس کی بیوی نے اس کے پاو اس طرح نہیں دبائے نالائے کو پیار کرنا ہی نہیں آتا نا صرف ملاوٹ کرنا جانتا ہے مکھی چوز کنجوز اُللو کا پتھا چلا ہوا کریلا گلا ہوا کھیلا کھڑی چوٹی والا سڑا ہوا پلپلا خربوزا تیر تھی آٹرہ پر گیا ہے دوراچیاری پاپی سڑا ہوا کدو سالہ مرے سڑا ہوا کدو مرے مرے مجھے بیوی کے پہے زمانے نہیں آتے مجھے ملاوٹ کرنا آتا مرے ارے اسے کیوں مارا ہے ارے اسے بھاگنے کیوں دیا ہرامی کو پٹک پٹک کے مارنا چاہئے تھا بھاگنے کیوں دیا پٹک پٹک کے مارنا تھا وہ پچاس کلو کا آدمی کو کھالی تھیری نہیں جو پٹک پٹک کے مارتا اور تم نے مجھے دم چھوڑا کہا جو پٹک کے مارتا کھالی رومال اٹھاتا ہوں تو میری سانت پھول جاتی ہے اچھا یہ سنا تو تھک گیا ہوں پھر پیر دباؤنا کیا میں دباؤں شرم نہیں آتی دیکھا نہیں میوالال اپنے ماشقہ کے کیسے پیر دبا رہا تھا چلو اٹھو ہاں چلو شروع ہو جاؤ لانت ہے ہم جیسے مردوں پر جی جا جی کیا میں اندر آ سکتا ہوں آو میں اس کے پیر کی ریکھا دے کر اس کی تقدیر بتا رہا تھا مبارک ہو جی جا جی لڑیتا کو یعنی کی لڑکا پیدا ہوا ہے ہاں اے بھگوان ہماری تیرت یاترہ بیکار نہیں گئی چفل ہو گئی